بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیش رش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quransunah.com بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ وَأَتَطِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّخُوا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد كمان قسم کی حمد وصنع كبریائی اور بڑائی اس اللہ عز وجل کے لئے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے مسلمانوں روشِ کارما بدل ڈالو مسلمانوں روشِ کارما بدل ڈالو حضرات جرامی قدر موزف دوستو نوجوان ساتھیو بزرگو اور بھائیو آج بتاریخ سات محرم الحرام چودہ سو بائیو سجری مطابق سسٹ اپریل سن دو ہزار ایک لیسوی کے اس عظیمشان اگلاس میں جو اسلامی دعوی سنٹر ملک خالد الاسکریہ کے حضر باطن کے زیر احتمام اجتاہ مسجد میں منعقب ہوا ہے جس موضوع پر کچھ ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اس موضوع کا نام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ موضوع ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یعنی بگاڑ اور اس کا علاج اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کیا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری حقیقتیں قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں میں موقع کی مناسبت سے ایک بات ارض کر دوں کہ ہم جس مہینے میں ساتھ لے رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ میرے عزیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے عشرے میں جو عشرہ محرم ہے جو محرم کی جتنی تاریخ ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے میں یاد جہانی کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پڑھ کر اپنے موضوع کی طرف میں پڑھلتوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ جو بندہ عشرے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے جو سال گزرا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے یعنی محرم کی دستی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں آپ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو یہودیوں نے کہا اس وجہ سے کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے خوشی و مسرد کا دن ہے آج کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل نے فرعون کے ظلم اور اس کے جبر اور اس کے ستم سے نجات عطا فرمائی تھی اور سمندر کے اندر دریا کے اندر دریائے میل کے اندر راستہ دیا ہوا تھا اس کی خوشی میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حق ہم لوگوں کو ہے کیونکہ موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں ہم روزہ رکھیں گے سنانچہ آپ روزہ تھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال مجھے یہ مہینہ اور یہ دن ملا تو میں نو دس کا روزہ رکھوں گا دوسری غذایت میں ہے دس جارہ بھی ہے آگے پیچھے بھی ہے تو بہرحال نو دس کا روزہ رکھنا یہودیوں کی مخالفت میں ہمارے لئے یہ سنت قرار پایا نو دس کا روزہ رکھیں یا دس جارہ کا روزہ رکھیں بہرحال بڑا مبارک اور بڑا ہی مقدس دن ہے آپ کو بتلاؤں کہ اس دن آ رہا ہے بہت قریب ہے تو ایک دن میں ہم تک یہ دن پہنچنے والے ہیں ہم روزہ رکھیں اور ہم اس عجر اور سواب کے مجھے رکھوں آئیے ہم اپنے موضوع کی وضاحت کرتے ہیں میرے ہم اتن دوستو اور ہم زبان اور کلمہ وہ مسلمان بھائیو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ در حقیقت صرف ہمارے ہی دن کا درد نہیں ہے بلکہ یہ صرف ہمارے ہی دن کی صدا اور ہمارے ہی دن کی آواز نہیں ہمارے ہی زمیر کی آواز نہیں بلکہ یہ آپ سب حضرات کے دن کی صدا ہے آپ کے زمیر کی آواز ہے اور آپ کے دن کی چرجمانی ہے ہم کس کی امت ہیں ہم امت کس کی ہیں ہمیں جواب دیا جائے گا اور ہر مسلمان یہ جواب دے گا ہم سب جواب دیں گے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عین ہم نے ان کا کلمہ سہا ہے ان کی رسالت کی ان کے نبوت کی ان کے رسول ہونے کی گواہی بھی ہے اس لیے ہم انہی کی امت ہیں نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت قرار دیا اپنا امت قرار دیا اللہ عزوجل نے قرآن میں ہمیں ایک امت قرار دیا یہ امت کس کو کہتے ہیں امت کیا ہے امت کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے امت کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے امت کے معنی ہوتے ہیں تولی کے وہ حق پسند لوگ جو کسی جگہ جماع ہو جائیں انہیں امت کہا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی حق پسند نہیں نظر آتا ہے صرف تنہ تنہا ایک آدمی ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کی عبادت و بندگی کرتا ہے تو وہ تنہا اکیلہ ہی امت قرار پاتا ہے شنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارے میں اللہ عزوجل نے کیا فرمایا انہ ابراہیم کان امہ ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے یعنی ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا وہی تنہا اللہ عزوجل کی توحید بیان کرنے والے اللہ عزوجل کے ساتھ شرک نہ کرنے والے تھے اس لئے اللہ عزوجل نے انہیں امت قرار دیا تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے یہ جروح کو کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاع کبھی کبھی ایک سخت کو بھی امت کہہ دیا جاتا ہے اور اللہ سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ امت جو بنائی اس کے لئے جو جدہ جہت کی ہمیں تمام مختلف رنگ مختلف نسل مختلف قوم مختلف زبان مختلف ملک مختلف ملت مختلف خاندان کے لوگ سے ہم اللہ عزوجل نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صدر و کرم سے اپنے نبی کے سائے تلے ہم کو جمع فرمایا اللہ کے نبی نے اس کے لئے بڑی جدہ جہت کی بڑی کوشش کی اگر میں اس کی داستان بتاؤں تو بڑی دلخراس اور بڑی غمنات داستان ہے اور بڑی علمنات کہانی ہے اس کی بڑی غمنات اور نمنات تاریخ ہے کتنے مسائد کتنے مشکلات کتنے غم و علم کے پہاڑ ان پر ٹوڑے گئے اور ان کے اوپر کتنا ظلم و سیدن کیا گیا اس کے بیان کرنے کا وقت یہاں پر نہیں ہے اور نہیں میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا لیکن آئیے ایک دو نمونے میں آپ کی صدمت پر رکھتا چلوں کہیں اس امت کو بنانے کے لئے اس امت کو ایک پلیٹ فون پر جمع کرنے کے لئے اس امت کو جوڑنے کے لئے پرغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مصیبتیں اور کس قدر پریشانیاں برداد کی اللہ کے نبی کے اوپر جو ظلم اور جو ستم کے پہاڑ دھائے گئے وہ تو اپنی جرے مسلم ہیں جو لوگ نبی کا سلمہ پہتے تھے ان کے اوپر ہی کتنے مطائب اور کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اللہ اکبر یہ حضرت آل یاسر یاسر کے خاندان کے لوگ ہیں ایک ماں ہے ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے یاسر ایک بیٹا ہے امار باپ کا نام یاسر ہے بیٹے کا نام امار ہے ماں کا نام سمیہ ہے اللہ اکبر جب آپ چشنے تصور میں اس منظر کو دیکھیں اور اس منظر کو سوچیں کہ ایک خاندے میں ننگا دھرنگا مادرزاد باپ پدا ہوا ہے دوسرے خاندے میں ننگی دھرنگی ماں سمیہ وضی ہوئی ہے اور تیسرے خاندے میں ننگا دھرنگا بیٹا امار بڑھا ہوا ہے اور کسارے مکہ ظلمتی دمدھا رہے ہیں کسارے مکہ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزر ہوتا ہے آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے آپ نے فرمایا صبرن یا آلی آسر صبرن یا آلی آسر اے آسر کی اولاد اے آسر کے خاندان کے لوگو صبر کرو موعد کنف الجنہ ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی اس میں اوپر آجر تمہیں کتنا ملے گا تم نہیں سوچتے ہو مر جاؤگے قربانی دے دوگے اپنے جان کو اور کی بارگاہ نے جواب ہے لیکن یہ جان تمہاری ضائع نہیں جائے گی بلکہ اس کا عجل یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں جگہ ادا پرمائے گا صبرن یا آلی آسر یہ ایک نمونہ تھا اور یہی نہیں حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بہت سارے صحابہ کے ساتھ مل کر خان کعبہ میں تشریف لائے مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اونے دیئے کعبے کے ساہے تلے آرام فرما رہے تھے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تدعو لنا اللہ تستنسرنا اے اللہ کے نبی ظلم و ستم سہتے سہتے تک چکے ہیں اللہ کے نبی یہ کفار کفار مکہ اور مشرقین مکہ کی ستم رانیاں ہمارے اوپر بہت ہو چکی ہیں ہمارے لئے دعا فرمائیے ہمارے لئے رب سے نصرف اور مدد طلب کی جئے اے اللہ کے نبی بہت ہو چکا ہے اللہ اکبر نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم نے شبر کی تلقی فرمائی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہاں تھوڑا سا تمہارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تھوڑا سا ظلم ہوا ہے اس کے لئے تم دل دل رہے ہو ارے پچھلے زمانے کے انبیاء ایسے ایسے بھی گزرے ہیں ایسے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے جسموں کو ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے کھلتا گیا ہے ان کے جسموں کو آریوں سے دو سکرے کیا گیا ہے ان کی گردنوں کو قط ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا ہے لیکن انہوں نے صبر کیا ہے انہوں نے صبر کیا ہے تو تم ہی صبر کرو تم ہی ضبط سے کاملو جلدی مت کرو ایک زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے ایک زمانہ اسے حجاب سے ایک بندہ یمن کی طرح ہاتھوں میں سونے لے کر جائے گا کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں نہیں اسے کوئی تکرائے گا کیا تیرے ہاتھ میں چاہے اتنا امن پیدا ہوگا اتنا سکون پیدا ہوگا اللہ کا دین اتنا غالب آئے گا شبر کرو شبر کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امت کی اس طرح سے اس طرح سے تعمیر فرمائی اپنی امت کو اس طرح سے سیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گوڑا اور اس طرح سے تلقیم فرمائی اللہ اکبر مگر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ ظلم و ستم کے بادل چھٹ گئے ظلم و ستم کی یہ داستانیں ختم ہو گئیں یہ زمانہ وہ بھی آیا کہ یہ رات اور دن گواہ ہیں یہ چاد اور سورت شاہد ہیں یہ جنین و آسمان جواہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مکفی بھر جماس مسلمانوں کی مکفی بھر جماس اسی حجاز مقدس سے مکلی اور دیت سے ہی دیت سے مغرب و مشرق کے اوپر چھا گئی مغرب و مشرق کے اوپر چھا گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا کہ انہی مسلمانوں کا ایک کمانڈر انہی مسلمانوں کا ایک جرنیل حضرت اقبہ ابن نا سے خلافت بنو امیہ کے دور میں جمسک سے لے کر محیط اطرس یعنی بہر ایٹلانٹک پر بہر ایٹلانٹک کے ساحل پر کھڑے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں اور رب کی بارکہ میں سجدے شکردہ کرتے ہیں اور اپنی ساتھ کو خداف کر کے ہیے حضرت اقبہ ابن نا سے حضرت اقبہ ابن نا سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پار بھی یہ جو تھا تھے مارتا ہوا سمندر میرے سامنے ہیں اگر مجھے پتا کلتا کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق آباد ہے اللہ کے کچھ بندے اس سمندر کے پار بھی موجود ہیں تو اللہ کی قسم ہے نوہاں بھی پہنچتا اور اللہ کے توحید سے اس بندے کو سرزمین پر بھی جارتا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس سمندر کے پار اللہ کی مخلوق رہتی بھی ہے اللہ سے بندے آباد نہیں ہیں یا نہیں آباد ہیں یہی بغداد ہے یہی بغداد ہے راکھا جا خلیفت المسلمین حضرت حارم رشید رحمت اللہ علیہ وہ آخر ان کا زمانہ ہے ان کا دور ہے ان کا عہد ہے بادل بادل کے چکڑے آئے بارش کی امیدیں بدھیں لوگوں نے آسمانوں کی طرف نگاہیں دولائیں اللہ ہم اکنا اللہ ہم اکنا کی دعائیں بلند ہوئیں اے اللہ بارش نازل فرما اے اللہ بارش نازل فرما دیکھتے ہی دیکھتے بدلیاں چھڑ بھی گئیں خلیفت المسلمین معمون رشید نے حارون رشید نے چاہ کیا ایک بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بادل کے چکڑے ہم نے تو امید بادی ہوئی تھی کہ بارش نہ بارش اترے گی لیکن اے بادل کے چکڑے تو سن لے تو دنیا سے کسی بھی کونے میں بارش برتانا تو دنیا سے کسی بھی کونے میں برتے جہاں بھی تم بارش گراؤ گے اور تمہاری وجہ سے دنیا سے کسی بھی کونے میں جہاں غملا پیدا ہوگا اے بادل کے چکڑے یاد رکھ اس کی زکاة یا اس کا ٹک داروس سلطنت مسلمانوں کے خوانے میں ضرور آئے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ایک زمانہ مسیبتوں پر اتانی کا اور ایک زمانہ اللہ حضی و جل نے یہ ہی دکھلایا کہ شرک سے لے کر غرب تک اور جنوب سے لے کر شمال تک اللہ کے نبی کے یہ پروانے اللہ حضی و جل کے یہ محبوب بندے توہید و سنت کا پر سم لے کر پوری کائنات کے اوپر کھا دے اور بادل ہی یہاں بھی برتے اس کا ٹک اور اس کی زکاة ان تک مسلمانوں کے بیت المال کے اندر بیت المال کے اندر یہ گولت پہنچ رہی ہے اور یہ زکاة اور یہ ٹک پہنچ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا دور اتنا سنہری دور اتنا سنہری دور کہ اللہ اکبر ترقی ہی ترقی لیکن افسوس لیکن افسوس صدر سوس آج جہاں ہمارا یہ حال تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عروج تھا آج اس امت کا حال کیا ہے آپ سب اتنے واقع ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو کچھ میں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توچ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمزوری کا شکار ہو گئی ہے واقعی امت امت کے اندر ترزلی آگئی ہے واقعی امت کے اندر فساد اور بگار پیدا ہو چکا ہے امت کے اندر امت کے اندر فساد اور بگار نے اپنا ادھا بنا لیا ہے مختلف بیماریوں نے اسے چاروں طرف سے گھے لیا ہے کہیں ایمان کا بگار ہے کہیں عقیدے کا فساد ہے کہیں عمل و فردار کی کی خرابیاں ہیں کہیں معاملات اور سیاستات کی برائیاں ہیں تو کہیں معاشرات کی کجرنیاں ہیں غرض ہر طرف سے مختلف قسم کی بیماریوں نے اس امت کو دھیر رکھا ہے اور ہر مسلمان یہ جان رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ دانشور ہو کی مفرکر ہو کی عالم ہو کی مفتی ہو وہ پیر ہو کی مرکر ہو کوئی بھی ہو سر کی ثقیقت تو واقعی ہیں جان رہے ہیں عوام ہو یا خواب ہو کہ کل تک کل تک ہم مسلمان اس دنیا کے ساتھے آج مفتوح بن گئے کل تک ہم تک زکاة اور تک لوگوں کے پہنچا کرتے تھے مگر آج ہم خود آج ہم خود باطن پرستوں کو ہم آج خود کفر کو تک زیرے پر مجبور ہیں ہماری غفلتوں نے آج ہمیں اس دنیا میں اقلیت بنا دیا ہے آج دنیا میں ہم دیر دو عرب کی تا ہم تقریباً دیر دیر عرب یا دو عرب کی تعداد میں موجود ہیں دنیا میں ہماری کثرت ہے مگر پھر بھی ہم دلیل وقار ہیں اور مسلمان بچوں اور مسلمانوں کی بہو بیجیوں کی آبرو ریزی کر رہا ہے ان کے خون سے ہولیا خلسطین کی سرزمین کے چھیل رہا ہے تو کہیں نسرانی کرسچن عیسائی مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگین کر رہے ہیں چاہے وہ کوسوفہ ہو چاہے وہ بیوسمیہ ہو چاہے وہ حرسط ہو چاہے وہ مقدونیہ ہو چاہے وہ عربانیہ ہو یہ نسرانی یہ کرسچن وہاں خون کی ہولیا چھل رہے ہیں چاہے وہ سلپائی ہو چاہے وہ ایرکیریا ہو غرض اس طرح سے کہیں بچ پرست ہیں کنکروں پکر کے پجاری بھر ہر حرکت کرنے والی چیزوں کو خدا سمجھ دے والے بھید بنتے جا رہے ہیں اور انہوں نے قتل و خون کا بازار گرم کر رکھا ہے کہیں ہم خود مسلمان ایک دوسرے کے باہم دکت با گریبا ہیں ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم جو ہے گناہ سلا کہہ رہے ہیں ہماری اتنی کثیر تعداد ہے اللہ اکبر لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور نہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تعداد ضرور کثیر ہے تعداد ضرور جادہ ہے ہماری اکثریت لیکن پر ان کلمہ گوشی اکثریت ان کلمہ پہنے والوں میں اکثریت المسلمانوں کی ہے ان کلمہ پہنے والوں میں جو دین کے بنیادی عقیدے سے بھی نابلد ہیں دین کی جو افاس ہے دین کی جو بنیاد ہے اس عقیدے سے بھی وہ ناشنا ہے نواقف ہیں کہ جائے دین کی بڑی بڑی ضروری باتیں اور دین کی اہم باتیں انہیں معلوم ہو اس کا علم ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو آج دنیا کے اندر موجود ہے کیا حقیقی معنوں میں یہ مسلمانوں سارے مسلمان صحیح راستے پر قائم و دائم ہیں سارے مسلمان صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں سارے مسلمان صحیح دین کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں واقعہ یہ ہے حقیقت یہ ہے برا نہ لگے کی بات ایسی نہیں ہے سارے مسلمان صحیح دین پر قائم و دائم نہیں ہے سارے مسلمان صحیح راستے کے اوپر نہیں چل رہے مسلمانوں کی اکتریت اگر اسلام کی مخالفت نہیں کر رہی تو یاد رکھو حمایت بھی کرنا نہیں چاہتی ہے اسلام کی مدد بھی کرنا نہیں چاہتی ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت حال اس کے الٹا ہے آج نظر دورا کر دیکھ لو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات تو نہیں کر سکتے لیکن صرف اپنے برے صغیر ہندو ساتھ برنا دیش افغانستان کی بات ہم کرتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر خود ایسے گمران پرست لو خود ایسے بدعقیدہ بدعمل فرقے پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں غور سے ان کا جائزہ لیں تو پتہ سلے گا کہ وہ اسلام سے کوتو دور اور غیر اسلام سے کافی قریب نظر آتے ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا تاریخ و سیرت اتھنا کر دیکھیں کہ کعبہ کے اندر کعبہ کے اندر آپ اپنی تاریخ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کعبہ کے اندر جب مکہ پتہ ہوا تھا تو مشرقین مکہ نے تو تین سو ساٹھ ہی بھت رکھے تھے تین سو ساٹھ ہی بھتوں کی پوجہ مکہ کے اندر ہوتی تھی صرف تین سو ساٹھ بھتوں کی پوجہ ہوتی تھی مگر افسوس مسلمانوں اگر آج آلم اسلام پر یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے اگر ان مسلمانوں کے ملکوں کو دیکھا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہاں تو تین سو ساٹھ بھت پوجہ جا رہے تھے آج تین ہزار سے بھی بلکہ تین لاکھ سے بھی کہیں زائد اس سے بھی کہیں زیادہ آج کسی پوجہ مسلمان کر رہا ہے مزاروں کی اور قبروں کی اور چبوتروں کی اور شدوں اور جھنڈوں کی اور تازیوں کی پرہ پرکٹ کر رہا ہے مشرقین مکہ تو صرف تین سو ساٹھ بھت پوچھے تھے لیکن آج جو سلمہ پڑھنے والا مسلمان آج تین ہزار سے بھی زائد تین ہزار سے بھی زائد قبروں کی پوجہ کر رہا ہے اور اگر آپ ان کے ماننے والوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مسلمان ایسے باقی بچ رہے ہیں جن کا صرف عقیدہ ہاں ہاں صرف عقیدے کی بے بات کر رہا ہوں نماز روزے حج زکاة صدقات اچھے کیریر ختم اخلاق اچھی زبان میٹھی میٹھی زبان کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ صرف عقیدے توحید کی بات کر رہا صرف عقیدے کی عمل کا نمبر بعد میں آئے گا پہلے عقیدہ اگر آپ عقیدہ دیکھیں تو صرف کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جن کے ایمان اور عقیدے شرق اور بدا سے محفوظ ہیں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو اس دنیا کے اندر جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ شرق اور بدا کی گندگیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے ورنہ اچھر ایسے لوگ ہیں اچھر ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ شرق اور خلافات سے ملوک ہوا ہے شرق اور خلافات کی گندگیوں میں ملا ہوا ہے آپ ہی بتلائیے کہ صحیح عقیدہ والے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں آپ خود دیکھیں بلکہ آپ صحیح عقیدے توحید کی اگر دعوت دیں اگر لوگوں کو بتلائیں ہاں ہاں میں ہی اگر آپ کو بتلاؤں کہ میرے عقید اے میرے نبی کے پیارے پیاری امت کے لوگو اے میرے نبی کے مامنے والو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو آپ جو عقیدہ رکھ رہے ہو یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا لائے ہوا عقیدہ نہیں ہے آپ جو ایمان آپ کا جیسا ہے یہ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ایمان نہیں بتلایا ہے اللہ اکبر میری زبان سے یہ کلمہ نکلے گا اور گالی ہمارے بھائیوں کی زبانوں پہ فوراں آئے گی یہ بدمذہب ہے یہ گمراہ ہے ارے یہ لوگ یہ لوگ کتنا پھیلا رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ بے دین ہیں یہ لوگ بے دین ہیں افتر کر اللہ افتر کر اللہ اور نجانے چاہ چاہ لوگ کہیں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے ایسے بھائیوں کی عقلیں ان کی سوچ ان کا ضمیر ان کی فکر سب سشمران اسلام اور شیطانوں نے گروی شیطانوں نے گروی رکھ لی ہے خود مسلمانوں نے سوچنا اور غور و فکر کرنا اور حق اور باطل کے اندر تمیت کرنا سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا خود مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور میں تو کہوں کہ وہی کفار و مشرقین جلویت قد وجدنا علیہ آبانا قد وجدنا علیہ آبانا وہی روش آج کل کا مسلمان اپنانے کی کوشش کر رہا ہے میں پوچھنا کہتا ہوں بڑی عجیب و غریب بڑی عجیب و غریب بات ہے میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تو پچھلے زمانے میں جو غیر مسلمین تھے چاہے وہ کتی بھی کتے گری کے رہے ہو جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا تھا آج بھی اگر غیر مسلموں کے سامنے ہم اسلام پیش کرتے ہیں تو پوری طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں ہاں اپنے باپ دادا کو جیسا کرتے پا رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے آپ اپنے باپ داداوں کے طریقے پر جل رہے ہیں ہم غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم غیر مسلموں کے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں انہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں یعنی قرآنِ قریب میں جو اللہ عزیزیٰ کی فرمایا ہے قد وجدنا علیہ آبا آنا مشرقین نے یہی کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی توحیر کی کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا بلکل آج بھی کفار کا یہی جواب ہے چونکہ ہم لوگ اس راہ سے گزر رہے ہیں اور کاثروں سے ہماری گفتگو بادشیت ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں یہی کر رہے ہیں اس لئے ہم نے یہی کر رہے ہیں ہم نے ان سے کہا یہ بچلاو کہ یہ جو آپ نے ترازو بنایا ہوا ہے ماپ جو بنایا ہوا ناپنے کا جو آپ نے آلہ بنایا ہوا ہے کہ جو باپ دادے کرتے آ رہے ہیں وہی ہم کریں گے یہ صرف دین اور دھرم کے معاملے میں ہیں یا دنیا کے معاملے میں بھی آپ نے اسی کو اپنا ترازو اور اپنا میعار بنایا ہوا تو وہ تھوڑا سا سٹ پتایا ابھی کچھ ایک دس دن پہلے کی بات وہ تھوڑا سا سٹ پتایا میں نے کہا بتاؤ یہ صرف دھرم کے لئے اسلام کا نام سن کر دین کا نام سن کر آپ نے یہ ہم سے بتایا کہ بھئی ہم نے باپ داداؤں کو اسی رویس پر پایا ہے اس لئے ہم کرتے رہیں گے یا دنیا کے معاملات میں بھی آپ کے یہاں یہی اصول اور ذابطہ تو انہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہتے نہیں آ رہی ہے ہم نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی اور ہم نے بتلایا کہ صحیح دین صحیح دھرم سچا دھرم اللہ حضر وجل کا پتندیدہ دھرم اسلام تو آپ نے کہا ہم اپنے باپ داداؤں کو ہم نے یہ سی دھرم پر پایا اس لئے امیر ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں یہی فارمولا کیوں نہیں آپ استعمال کرتے دنیا میں ہمارے باپ دادا چتری روٹی کھاتے تھے سوکھی روٹیاں کھاتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے بدھوا مزدور تھے کتی راجہ کے پیر کیونتے تھے یا کسی کہاں جا کے حل اور بیل کی جتائی کرتے تھے نوکری کرتے تھے غریب تھے انہوں نے ہوای جہاد کے سیڑھیاں ہوای جہاد کی سیڑھیاں تک نہ دیکھیں آج جو ایس و عشرت ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے باپ دادے جو تھے وہ ایس و عشرت نہیں پا رہے تھے تو دنیا میں ظلیل تھے وہ غریب تھے مسکین تھے ان کی کوئی عزت نہیں تھی تو جب آپ کے باپ دادا اتنے ایسے تھے ظلیل تھے رسوہ تھے غریب تھے مسکین تھے تو آپ کو بھی ظلیل ہی رسوہ ہی غریب ہی مسکین ہی چھوٹی چھڑی پھٹی کٹی پھٹی جھوپڑی میں رہنا چاہیے سوکھی روٹی کھانی چاہیے کیونکہ باپ دادا کی روش ہے نا تو باپ دادا کی روش کو دنیا میں بھی اپنانا چاہیے دنیاوی معاملات میں بھی باپ داداؤں کی روش کے اوپر چلنا چاہیے آپ نے دنیاوی معاملات میں باپ داداؤں کے تریخوں کو تو چھوڑ دیا اور آپ جہاد میں سبر کر رہے ہیں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں مرگ مصمر مسلم کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں رو بانہ بنی بنائے مرگیاں کھا رہے ہیں پیسے کمار رہے ہیں بیلڈنگ بنا رہے ہیں جنابِ آلی عزت کمار رہے ہیں شہرت کمار رہے ہیں دنیا کے معاملات میں باپ دادے کو تو آپ بھول گئے ہی کسی دنیا کے معاملات میں باپ داداؤں کو تو آپ بھول گئے باپ غریب تھا تھے جو تھا آپ نے مرات مار دیا کہا ہم مالدار بنیں گے ہم دولت مند بنیں گے ہم کلم اور کارز لے کر کے دنیا کے لیڈر بنیں گے پرائن منسٹر بنیں گے وزیر آزم بنیں گے صدر مملکت بنیں گے دوکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے باپ تھا دھاکتا تھا ہے جنی تو آپ دنیا کے معاملات میں باپ داداؤں کے طریقے کو کوئی چھوڑ دیے اور عزت اور دولت اور شہرت اور عائش و عشرت پانی کے لیے آپ نے یہ جدو جہر کی جس طرح آپ نے دنگیر کے معاملے میں باپ داداؤں کے روشت کو اپنایا ہوا ہے کہ جنیہ کے معاملات میں بھی اسی روشت کو اپناو بات سمجھ میں آئی کنی آئی وہ آدمی ایک دم بھرچکہ رہے گیا اس نے کہا بات تو آپ صحیح کہیں میں نے کہا انصاف تو یہی ہے کہ آپ اگر حق پسند ہیں انصاف کر رہے ہیں تو جس طرح آپ نے دنیا کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہی معاملہ آپ دین کے ساتھ بھی کریں مرنہ آپ جانم ہیں آپ انصاف نہیں کر رہے بے اقل ہیں اور احمق اور بجو اور آپ نائنسافی اور دلکل ہر دھرمی کر رہے ہیں تو میں نے یہ مثال دیو اس کو اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزوں کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی کفر و مشرقین کا جماعت پہت چکا ہے ہم آپ سے قرآن کی بات کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو یہ جو باپ داداؤں سے تم نے ایمان و رقید اپنے جماغوں میں بخائے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے کے سارے غلط ہیں ان کو قرآن و سنت پر پیش کرو اللہ رسول کی باتوں کے اوپر ان عقیدوں کو اور ان خیالات کو پیش کرو اگر اللہ رسول کی مہر اس کے اوپر لگی ہے سر آنکھوں پہ رکھ لو اور اگر اللہ رسول کی مہر اس کے اوپر نہیں لگی ہے تو اسے جھوٹے کی نوک کے اوپر ڈال لو اسے جھوٹے کی ہاں کسی کی بھی بات ہو بڑے سے بڑے کی بات چنہ ہو بات چلے گی یا تو رب سے قرآن چید یا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے برمان ہے کہ نہیں پھر بھی ہم مسلمان جب یہ بات سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ارے اتنے بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے شخص حدیث اتنے بڑے بڑے حضرت لوگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں بھائی میرے قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو ان کے باتوں کی دلیل چاہے ان کے باتوں کی شکت ثبوت چاہے ایک آدم ہوں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہے بلیل پیش کر رہا ہے اور آپ ان ثبوتوں اور دلیلوں کے مقابلے اپنے باپ داداؤں اور اپنے بڑے بڑوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں کیا یہی اقل مندی ہے آپ نے اپنے بڑوں کی باتیں دنیاوی معاملات میں چھوڑ دیں بڑے اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھنے ہوئے ہیں لیکن آپ نے ان کی باتوں کو چھوڑ کر عزت دولت کمانے کے لئے آپ یہاں آئے آپ زیادہ سے زیادہ پیشہ کمانے کے لئے ایسے عزت حاضر کرنے کے لئے یہاں آئے دنیا کے لئے آپ کو اتنی فکر ہے کیا دین کے لئے آپ کو فکر نہیں ہے جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اور وہ زندگی یہاں تو کیسے بھی گنر جائے گی کوئی چوکھی چھٹنی بھی کھا کے گزار لیتا ہے کوئی پنکھا جھن کے زندگی گزار لیتا ہے کوئی ایسی اور پنکھے کے اندر ایسی کے اندر رہ کے زندگی گزارتا ہے کوئی سرت کا پانی پی لیتا ہے کوئی کنگے کا پانی پی لیتا ہے کوئی گرم پانی پی لیتا ہے کوئی مکہ کا پانی پی لی رہا ہے کوئی محلوں میں سو رہا ہے کوئی گھوپنیوں میں سو رہا ہے کسی کو آسمان کے سوا کوئی چھٹی نصیب نہیں ہے کسی پاس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے یہاں تو زندگی جیسے بھی ہے گزر جائے گی اور گزرنے والا اور آدمی کہتا بھی ہے کہ چلو بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے چند دن کی ہے گزار لو کسی طرح پہ گزر جائے گی لیکن میرے عزیزو وہ زندگی جو زندگی بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی ایسی نہیں ہے بلکہ وہاں صرف دو زندگی وہاں صرف دو زندگی ہے یا تو وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہاں پر یا تو عیش ہی عیش ہے آران ہے اور یہاں وہ دکھوں سے بھری دی زندگی جو ہی زندگی ہے یا تو خوشیاں مصرد کی زندگی ہے اور یا تو غم و علم اور جلن اور سوزش کی زندگی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک بندہ جو دنیا سے اندر نہایت ہی ایسے عشرت کی زندگی گزار رہا تھا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس بندے کو ایک لمحے چلیے چند لمحوں کے لئے چند ایک سگن کے لئے اسے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل فرمایا اور اس کے بعد اس کو نکالا اور پوچھا بندے تجھے دنیا میں میں نے بڑی بولت بھی تھی بڑا عیش کیا بڑا آرام کیا یہ بتا یہ جہنم کے ایک لمحے کی سزا پا کر ایک لمحے کا عذاب چکر دنیا کا کوئی آرام دنیا کی کوئی عیش و عصرف تجھے یاد ہے یا نہیں یاد ہے وہ بندہ چیخ پڑا اسے کا اس آپ کو وردگا اور اس ایک سکند کا جو عذاب مجھے دیا گیا ہے دنیا کی ساری عشرتیں اور اس کی خوشیاں میں بھول چکا ایک لمحہ اور اللہ اکبر ایسی طرح سے ایک آدمی جو دنیا میں نہائی تھی مشکل کی زندگی دکھ اور مصیبت کی زندگی گزار رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک لمحے کے لئے جنت میں داخل سرمائے گا اور اس کے بعد نکال کر کے پوچھے گا بندے خدا میں نے تجھے دنیا میں بڑی غربت کی اور بڑی مصیبت اور پریشانی کی زندگی عدا پرمائی تھی اس ایک لمحے کا عذاب اس ایک لمحے کا سکھ اور اس کا چین جو تجھے جنت میں ملا ہے یہ حاصل کر لینے کے رات جرہا یہ بتلا دنیا کا کوئی غم دنیا کی کوئی پریشانی دنیا کا کوئی دکھ تجھے یاد ہے وہ کہے گا ایساق پروردگار اس ایک لمحے کا جو مجھے چین اور سکون جنت میں ملا ہے دنیا کے سارے غموں کو میں بھول چکا اس کے سوا تیسری کوئی زندگی میں وہاں تو موت پر بھی دبا کر دیا جائے گا یہاں تو کم اکم آدمی تسلی دے لیتا ہے چلو موت آ جائے گی دکھ کے باطن چھٹ جائیں گے مسیبتیں دور ہو جائیں گی مر جائیں گے لیکن وہاں وہاں تو موت پر بھی دبا کر دیا جائے گا وہاں موت بھی تمہیں نہیں آئے گی اس لیے اُس دن کی فکر کرو اُس دن کا غم کرو مسلمانوں جس دن تمہیں جس دن کو بنانے کے لیے اللہ دبا جل نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اور میرے عزیز حضرت امام مالک رحمت اللہ لے امام دار الہجرہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی امت کا بھگاڑ امت کا فساد امت سے اندر جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں اسی موضوع پر حضرت امام مالک نے فرمایا تھا کہ لَا يَسْلُحُ آخِرُهَا بِهِ الْأُمَّةِ اِلَّا بِمَا سَلْحَبِهِ اَوَّلُهَا یعنی جس دوا سے اس امت کے اگلے لوگوں کا علاج ہوا تھا جس دوا سے اس امت کے اگلے لوگوں کا علاج ہوا تھا اور ان کی اصلاح ہوئی تھی جب تک وہی دوا اور وہی طریقہ پچھلے لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نہ اختیار اور استعمال کیا جائے اس وقت تک ان کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی جو دوا پہنے لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہوئی تھی وہی دوا آج اور آنے ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے استعمال کی جائے گی تو اصلاح اس امت کی ممکن ہے یہی اس امت کی بیماری کا علاج ہے مسلمانوں اور قلبہ پڑھنے والے بھائیوں امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پتے کی بات بتلا رہے ہیں ذرا غور کرنے کی بات ہے اور اس بات کی گہرائی کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے چار باتیں ہیں اس کے اندر چار اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں نمبر ایک اگلی امت یہ کون لوگ ہیں اگلی امت سے کیا مراد ہے نمبر دو پچھلی امت سے کون لوگ مراد ہے نمبر تین اگلی امت کی بیماری چاہت ہی نمبر چار اگلی امت کی جو بھی بیماری رہی ہو اس کے علاج کے لیے کون سی دواء اور کون سا نسخہ تجیز کیا گیا ہے یہ چار باتیں ہیں یہ سمجھا کر میں اپنی بات خدم کر دوں گا اور اس کے بعد سوال و جواب ٹھیک ہے آپ لوگ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی قسم کی تشریف تو نہیں ہے حمدللہ یہ چار باتیں سننے ان کا جواب سننے ان کی حقیقت سننے انشاءاللہ اس امت کی بیماری کبھی پتا چل جائے گا اور اس کے علاج کبھی پتا چل جائے گا دواء چاہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس فارمولے کو اپنایا گیا تو انشاءاللہ وہ جنجور نہیں جب وہی صلح صالحین کا دور صاحب اکرام کے گوشے گوشے میں مسلمان پھر سوکرو ہوگا پھر عزت و عزت و رفعب کی زندگی گزارے گا اور اگر یہ دواء اور یہ نسحہ نہ پنایا گیا رب کعبہ کی قسم ہے ایڑیاں رگڑ کر محنت کر کر کہ مر جاؤ گے کبھی بھی کارگر نہیں ہوسکتے غلط روی سے منادل کا بود بہتا ہے مسلمانوں روی سے کارمادر لالو غلط روی نہ اختیار کرو صحیح ڈگر صحیح راستے پر چلو غلط روی سے اختیار کروگے خلاق و برباب ہو جاؤگے اگلی امت کونسی ہے اور اس کی بیماری چاہتا ہے دوستو یہ ایک سوال ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہمارے اکثر اخوان جو میرے سامنے بیٹے ہوئی ہیں یہ بطلائیں گے اور ضرور بطلائیں گے اور آپ کے ذہن میں بھی اس کا جواب ہوگا کہ اگلی امت سے مراد اہد نبی زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ صحابہ کے لوگ تھے وہی اگلے لوگ مراد اگلی امت مراد وہی لوگ اگلی امت کے لوگ اور ان کے اندر اگر میں پوچھوں بیماریاں کیا تھیں تو الحمدللہ ایک صیرت پڑھنے پڑھنے والا ادنا سا طالب علم عرب کے حالات کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کونی طور پر بتلاے گا اللہ کے نبی کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی شراب خور تھے بڑے ہی بدکمیز تھے ان کے اندر چوری تھی چکاری تھی بےہائی تھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح سے وہ وہ قتل و غارب گری کرتے تھے برسوں کا خون لیا کرتے تھے اور اس طرح سے بہت زیادہ آپ اس میں انتشار تھا اسطرح تھا آپ اس میں ایک بغض اور حضر تھے ایک نوڈ مار خضور یعنی ساری برائیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر وہ تمام برائیاں موجود تھیں ایک طالب علم بھی عرب کے اس حالت کو بیان کرے گا اور اگر یہ پوچھا جائے کسی سب سے بڑی بیماری کا نام لو تو بہرحال بہت کم لوگ ہیں جو اس بڑی بیماری کو جانتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتلا ہوں کہ ان تمام بیماریوں کے باوجود ایک بڑی ہی خطرناف اور بڑی ہی بھیانک بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے اندر موجود تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے علاج کے لیے اسی بیماری کی دواء اسی بیماری کی دواء دینے کے لیے اس جنیہ کے اندر بھیجے گئے تھے اور وہ بیماری کیا تھی وہ بیماری کیا تھی وہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ بیماری آئیے سب سے پہلے اس بیماری کے بارے میں معلوم کریں پھر اس کا علاج کہتے ہوا تھا اس کے بارے میں ہم معلوم کریں اس کی بیماری یہ تھی کہ اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان تھے مکہ کے اندر جو جو آپ کے محاتبین تھے کیا وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے تھے کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اگر آج کسی سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں آپ تو آپ ہیں بڑے بڑے اچھے سرٹیفکٹ اور سندیافتہ علماء حضرات کے بھی اگر پوچھا جائے یہ بتلاو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مکہ کے لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ کافر کیوں تھے انہیں کافر کیوں کہا گیا تو کہیں گے اس لئے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ رسول کو انکار کرتے تھے حیرتی عام طور پر بھی یہاں بھی اگر آپ سے پوچھا جائے بہت کم شاد و نادر ہمارے اخوان ہیں جو کہیں گے کہ نہیں معقول جواب وہ دیں گے لیکن اکثر ایسے لوگ ہیں جو سیدھے کہیں گے بھئی وہ قرآن اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے اس لئے ان کو کافر کہا گیا اور ان سے لڑائیاں لڑی گئیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہ چاہ یہ حقیقت ہے چاہ یہ جواب صحیح ہے میرے عزیز یہ جواب صحیح نہیں ہے آئے ہم قرآن سے پوچھتے وہ کتنی خطرناس بیماری کے اندر ملوگی تھے میرے عزیز وہ اللہ کا انگار نہیں کرتے تھے وہ اللہ پر مانتے تھے لیکن سب سے خطرناس بیماری جو ان کے اندر تھی سب سے دھیانت بیماری جو ان کے اندر تھی وہ بیماری اللہ اکبر اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے کی بیماری وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے میں اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر شرک کا سوال کہاں پیدا ہوتا شرک تو اسی وقت پیدا ہوگا جب وہ اللہ کے اوپر ایمان آئیں گے اللہ کو مانیں گے اللہ کو کوئی مانے نہیں تو پھر وہ شرک مشرک کیسے ہوگا ہماری 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 شادی ہوئی نہیں تو میری بیمی کیسے ہو جائے گی شادی ہوگی جب ہی تو بیمی کسی لڑکی کو ہم کہیں گے اپنی ہماری جس لڑکی سے شادی ہوگی جب ہی تو اس کو بیمی کہیں گے جب شادی ہوئی نہیں تو بیوی کیسے تو جب وہ اللہ کے اوپر ایمان ہی نلائے گا تو مشرق کیسے وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے لیکن وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے یہی وہ خطرنات بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے خون کو حلال کیا گیا ان کے مال کو حلال کیا گیا اور ان کی عزت و عابر کو بھی حلال کیا گیا ان کی دولت کو بھی حلال کیا گیا ویسے وہ لوگ چور بھی تھے بدماج بھی تھے گھدیا بھی تھے جناتار بھی تھے اچھکے بھی تھے ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں اور سرابی کبابی سب کچھ تھے لیکن سب سے خطرنا ہے بیماری ان کے اندر جو تھی ان سب سے زیادہ بینجر بیماری جو تھی ان کے اندر وہ کونسی بیماری تھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بیماری قرآن کریم سے پوچھتے ہیں اللہ عز و جل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ عز و جل دیکھیں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنوائی فرما رہا ہے جی وہ لوگ جو مشرقین مکہ تھے وہ اللہ عز و جل کے سلسلے میں کیا ایمان و رقیدہ رکھتے تھے ہم سور مومنون آیت نمبر 84 اور 85 پڑھتے ہیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا قل لی من الارضو منسیہ ان کنتم تالمون اللہ عز و جل